دنیا میں بہت سی ایسی عورتیں مشہور ہوئیں کہ جو شہوت پرستی میں سب کو پیچھے چھوڑ گئی تھی ان میں سے ایک جادوگرنی ایسی بھی تھی کہ جس کی جنسی پیاس نے اسے دنیا کے ایک بڑے بادشاہ کا بستر گرم کرنے پر مجبور کر دیا تھا اور اس کے ساتھ رات گزارنے کے بعد اس جادوگرنی نے اس کی زندگی اپنی قید میں ہی گزروا دی تھی وہ جادوگرنی جنگلوں اور پہاڑوں کی سرزمین یعنی بنگلہ دیش کی رہنے والی تھی یہ اتنا گھنا اور پرپیچ ہے کہ اسے دنیا کے اجائبات میں شمار کیا جاتا ہے بنگالی چیتوں سمیت سندر بن کو جنگلی حیات کے لیے محفوظ ترین جنگلات میں شمار کیا جاتا ہے مگر جہاں ایک مخلوق ایسی بھی بستی ہے جس کے متعلق بہت کم گفتگو کی جاتی ہے اور وہ مخلوق ہے وہاں کے غاروں اور خطرناک پہاڑی چوٹیوں پر رہنے والے جادوگر جی ہاں اپنے پاکستان اور بھارت میں بنگالی بابوں کا ذکر تو سنا ہی ہوگا جن کے کالے جادو کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جیتے پوری دنیا کی قسمت بدلنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو ان دعووں میں بلا شبہ بہت سا جھوٹ بھی شامل ہوتا ہے مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کالا جادو کرنے والے بنگالی اپنے جادو کے ذریعے کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انہی جادوگروں میں سے ایک ہندو جادوگرنی شلپا دیوی بھی تھی کہ جس کے ماں وہ اپنے ساری زندگی کالے جادو کے علم اور رازوں کو جاندے میں گزاری اور اس کے پیدا ہونے کے بعد سارا علم اسی کو دینے لگے اس طرح شلپا جب صرف دس سال کی عمر کو پہنچی تو کالے جادو کی مغروب معلومات اس کے پاس اس قدر زیادہ ہو چکی تھی کہ وہ اپنے سے ہزاروں میل دور بیٹے انسان کو لمحوں میں بیمار کر سکتی تھی کسی کا نقصان کر سکتی تھی یا کسی کو اپنے عشق میں گرفتار کر سکتی تھی مگر ہر برائی کا انجام برا ہوتا ہے چونکہ وہ انتہائی چھوٹی عمر میں کالے جادو کے مغروب کام میں لگ گئی تھی اس لیے اس کی جسمانی شہبت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا کیونکہ جادو کے دوران اسے اپنے کپڑے اتارنے پڑ دے تھے اور اپنے جسم کے مخصوص اضافہ کو دے کر اس کا دل چاہتا کہ کوئی اس کے جسم کی پیاس بجھائے جب وہ بارہ سال کی ہوئی تو سب سے پہلے اس کے باپ نے اس کے ساتھ اس وقت سیکس کیا جب وہ کپڑے اتار کر ندی کے پانی میں جادو کی مشک کر رہی تھی ایک بار زیادتی کرنے کے بعد اس کے باپ نے سیکس کا معمول بنا لیا اور روز اسے اپنے ساتھ دستر پر سلانے لگا جیسے جیسے شلپہ بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے ہی اس کی جنسی آگ بڑھتی گئی کیونکہ اس کو اپنے باپ کے ساتھ سیکس کرنے میں زیادہ مزہ نہیں آتا تھا اور وہ بہت جلدی فاری ہو جاتا شلپہ کی جنسی پیاس باقی رہ جاتی تھی بارال ایک رات اس کا باپ ایک انتہائی سخت جادو کر رہا تھا کہ جب جادو غلط ہونے کے نتیجے میں جنات نے اس کی گردن توڑ کر اسے مار دیا شلپہ کی ماں اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی آگ میں جل کر بھسم ہو چکی تھی سو شلپہ اب جنگل میں اکیلی رہ گئی اور اسے اپنی تنہائی سے خوف محسوس ہونے لگا ایک رات وہ اپنی جھومپڑی میں جادو کا چاپ کر رہی تھی کہ اس نے جھومپڑی کے باہر کچھ لوگوں کی آوازیں سنی یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ جب اس پہاڑی پر اس کے ماں باپ کے علاوہ کی تھی اور شخص نے قدم رکھا تھا اس نے اپنے جادو کے ذریعے اندر بیٹھے بیٹھے ہی سب کو بے ہوش کر دیا اور جھومپڑی سے باہر آئی باہر دس سے زیادہ لوگ اور ان کے گھوڑے بے ہوش پڑے تھے جن میں سے ایک سردار جیسا دیکھنے والا شخص بھی تھا جس کا پاجامہ بے ہوشی کے وقت گرتے ہوئے کھل گیا تھا اور وہ برہنہ ہو چکا تھا شلپا نے اسی وقت اس کے باقی ساتھیوں کی جان لے لی اور اسے ہوش میں لے آئی جب وہ ہوش میں آیا تو اس کے ہاتھ تاؤں بندے ہوئے تھے اور وہ مکمل برہنہ تھا شلپا نے دوبارہ اسے جادو کے حسار میں لیا اور اس کے جسم کے ساتھ اپنی پیاس بجھانے لگی اسے اس بادشاہ کے ساتھ سیکس میں اتنا زیادہ مزہ آیا کہ اس نے بادشاہ کو اپنا قیدی بنا لیا اور اس شرط پر اس کی زندگی بکشی کہ وہ اس کے ساتھ روزانہ ہم بستری کرے گا اس طرح وہ کئی سال تک اس بادشاہ سے اپنی جنسی پیاس بجھواتی رہی اور ایک دن اپنے ماں باپی کی طرح غلط جادو کرنے کے نتیجے میں بادشاہ سمیت جل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھتم ہو گئی